وزیراعلا بلوچستان زیاء لانگو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسی طرح ریاست ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے کہ چیزیں باتچیت سے آگے جائیں چیزوں کو باتچیت سے آگے لے جائیں لیکن جب ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ریاست کے وجود کے پیچھے ابھی کوئی آیا ہے ایک خودکش بمبار آپ کا سارا انٹیلیجنس آپ کو رپورٹ دے رہے آیا ہے سینکڑوں بندوں کو مار دے گا آپ اس کو چھوڑ دوں تو میں سمجھتا ہوں اس ریاست اور آپ لوگوں سے غدداری کہ مجھے بنایا گیا کہ میں اس ریاست اور آپ لوگ کے جان اور مال کی افاظت کروں تو ابھی بھی جو لوگ میں ایزے ایک ولوچستان کے ایزے ایک پاکستانی کے ایک حکومت کے نمائندے کے ایسیت سے کہتا ہوں باتچیت بیسٹ اور آخری اپشن ہے آکے پاکستان کا جو کانون ہے جو پاکستان جس کی بنیاد پر کھڑا ہے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت جس کو جو حقوق نہیں ملتے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کو جائل بناو ان کو پڑھنے مد دو پاکستان کے کانون کے اندر رہتے ہوئے جو حق نہیں مان رہے ہم سب کے ساتھ ہیں ہم ابھی بھی اس کے لیے کریں ہم لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان کے کانون کے اندر ان کو روزگار ملنا چاہیے اس ان کو اکیسوی صدی کے مطابق دوسرے اقوام کے مطابق سہولتیں ملنی چاہیے وہ تمام چیزیں جو دوسری اقوام کو ملی یہ نہیں کہ کسی اقوام کو نہیں ملی ہم بس ایسے نوجوانوں کو بندگ دے کر پاڑوں پر بیج دیں آپ ماردار شروع کر دو وہ نہ ریاست کے لیے بہتر چیز ہے نہ ہمارے قوم کے لیے نہ اس کے لیے میں پھر اپنے طرف سے یہ سجیشن دیتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بات چیتی چلے گا لیکن وہ لوگ جو ریاست ریاست کے اداروں ریاست کی بنیادوں سے کھیلیں گے ان کے لیے کوئی مرحیم کا آپشن نہیں ہے کیوں آپ لوگوں سے لوگوں کی جان و مال اور ریاست کی بنیادوں سے کھیل رہے ہو ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے لڑائی اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں ہاں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہم تو قدم آگے جائیں گے تو اس سلسلے میں ان کے آپ کو پتا ہے گرفتاری کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی گورنمنٹ کی تو آئیس پی آر نے بھی بھی انجاری کیا تھا اب یہ خود آپ کے سامنے کچھ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ لوگوں کا کیا مجھے سننے آئے ہیں میرا نام گلزار امام شمبے ہے میں ڈسٹک پنجگور کے گاؤں حروم سے تعلق رکھتا ہوں میں گزشتہ پندرہ سال سے بلوستان کی جاری مسلح شورش کا ایک مترک حصہ رہا ہوں میں نے شورش میں بہت بڑا عرصہ گزارا ہے اور میں ہر طرح کے حالات سے گزرا ہوں بائیسیت بلوچ میرا مقصد اپنی قومی زبان علاقے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کچھ عرصے قبل گرفتار ہوا دوران حراست مجھے اپنے ماضی کو نئے ذاوی سے دیکھنے اور پرکنے کا ایک اچھا موقع ملا اس دوران میں نے مسلح تحریکوں پہ جو عالمی لٹریچر بنا ہے میں نے ان کا نزدیک سے تجزیہ کیا اور میں بلوچ قومی جو پرم تحریک ہے ان کے عقابرین سے بھی ملا ہوں جن سے بحث اور مواسے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بلوستان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آگاز کیا میں اتنا لڑا جس سے آپ سب واقع ہیں اپنے عزیز و قارب دوست ہوئے ایک تکلیف دے تجربے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا کیونکہ مسلح جنگ سے بلوستان کے مسئل حل ہونے کے بجائے مزید گمبیر سے گمبیر ہوتے چلے جا رہے تھے اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ کچھ محسوس طاقتیں بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے لہذا میں اپنی مرضی سے پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح جنگ کی وجہ سے بلوستان ترقی کے حوالے سے پتروں کے زمانے میں چلا گیا ہے لہذا میں اپنے دوستوں سے جو مسلح جنگ میں مسروف میں عمل ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپسی کا راستہ ہونائیں تاکہ ہم بادشیت منطق دلائل سے بلوستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں ریاست کے ساتھ لڑائی سے بلوستان مزید پسمندگی کا شکار ہو گیا ہے یہاں دوسرے صوبوں سے ترقی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے رہ گیا ہے یہاں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور ترقی زیر التوا ہے آہ بقیم بلوچ طالب المصر سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی میں اپنا وقت زیان کرنے کے بجائے بلوستان کی آہ حقیقی ترقی میں اپنا پرامن کردار ادا کریں ہمارے مسائل کا پرامن حل میں سمجھتا ہوں ممکن ہے دنیا اس بات کی گوہ ہی دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے آہ جو مسائل ہوئے ہیں ان کا حل پران باچیت کے ذریعے ہی نکالا گیا ہے یہاں میں یہ آہ واضح کرتا چلوں کہ بلوستانہ جن مسائل کے شکار میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں آہ وحقہ کی حکومتیں صوبہی حکومتیں ریاست ادارے بلوستان کی مسلح تنظیمیں آہ سب سب اس کا ذمہ دار ہیں آہ لیازم میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بلا سوت آہ کئی سالوں سے جاری لڑائی کے پیچھے ہونے وارے نقصانات میں اپنا آتا کرنا چاہیے آہ وقی اس میں کوئی شک نہیں کریاستی داروں کو بلوستان کے مسائل کا میں سمجھتا ہوں ادراک ہے اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہو تو میں نے محسوس کیا وہ سنتی ہیں آہ لہذا میں یہ امید کرتا ہوں کریاست ایک مان کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں اصلاح کا موقع دے گی باقی میں تمام لائقین سے معافی کے طلبگار ہوں جن کے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں مالی نقصانت ہوئے ہیں آپ لوگوں کا اکبر پھر شکریہ سب کا جنہوں نے مجھے سنا اور بولنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو جی قانون اور آئین سے کوئی بالتر نہیں جو بھی ہو قانون اور آئین کے طریقے سے ہی ہونا چاہیے اور جو خاص کر قومی دائرہ کے اندر آکی چیزیں شروع ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان نے اور بلوشکاہ ہم نے بہت قربانی دیئے آہ پاکستان کے لیے جہاں قائد عظم محمد علی جنہ صاحب کو آہ کالات آہ دعوت دے کے سونے اور چاندی میں تولا گیا پاکستان کے لیے فنڈ دینے کی علیہ جس وقت فنڈز آویلیبل نہیں تھے انڈین مسلم لیگ جب پہلی دفعہ بنا اس میں سپورٹ آہ بہت ہمارے فیملی کی طرف سے ہوئی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانی بلوشکاہم نے دیئے پاکستان کے لیے تو اس میں ہمارے ہی دل سب سے زیادہ جلتا ہے جب ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں اور جو یہ کشمکس چل رہی ہے ایک معاشی آہ بوران سے بھی ہم گزر رہے ہیں فیڈل پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیڈل پہ اٹھایا جائے اور اس کو آہ کانونی ایک شکل دی جائے ایک پالیسی بننی چاہیے اس کے لیے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹیبل کھلنا چاہیے کیونکہ آخر میں بات ٹیبل بھی سنیت سی ہو سکتی ہے آپ ہمارے سامنے ایران اراک کی لڑائی ہوئی آخر ٹیبل پہ حل ہوا اگوانستان آپ کے سامنے ہے ایک سپر باور کے ساتھ لڑا پھر بھی ٹیبل پہ ہی مفامت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل ختم نہیں ہونا چاہیے یہ ٹیبل سب کے لیے کھولنا چاہیے حضرت سنبے شاہب نے کہا کہ ابھی ایک معافی کے لیے ایک رستہ کھولا جائے کہ جس میں ایک لوگ آنا شروع کریں مگر قانون کے دائرے کے اندر تو یہ ایک رستہ جو ہے کھلنا ہے کھلنا چاہیے سب کے لیے کیونکہ ہمارے دشمن اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمیں انگیج کریں خاص کر جو معاشی اس وقت بران جو چل رہے ہیں آپ کے سامنے اس کو وہ اور زیادہ ایکسپلائیڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے خاص کر سٹوڈنٹس کے لیے ایک رستہ کھولیں ہمارے اتنے پانچ ہزار سٹوڈنٹس سال کے گریجویٹ کر رہے ہیں روزگار آہ پیدا کیا جائے ان کے لیے ان کو انگیج کیا جائے اور جب تک ہم اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنی لوگوں کو ہم ان کے لیے رستہ نہیں کھولیں گے اور ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس طرح کے گمراہی آہ ایکسپ ایکسپیکٹڈ ہے تو میں اس پہ آہ زیاد جان کو بھی میں کہتا ہوں ہمارے انٹیری منسٹر ہیں سی ایم بروشتان کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کریں گے کہ ایک اچھی پالیسی فیڈل میں اور پروونس میں خاص کر ہمارے جو آہ یوت ہے ان کے لیے ایک سسٹم بنے جو ہم اپنے لوگوں کو روزگار کی طرف لے جائیں شکریہ ہوں موسیقی کس اکسپیکٹھ ایک انسانی کیانے 광ёзہ ہوں بہت بڑی حدیتی ہوں کی ہون کچھ ہم پہنچانا بھی بہت بڑی بنتی ہوتی ہے لیکن جس طرح کی باتیں میں آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی جس طرح کوئی بندہ اتنا بادشاہ ہوتی اتنا شروع رکھتا ہو جس نے جو ہے سیسری کرتی لوگوں سے بیس مبارسہ کرتی اس نے اپنے دنیا میں ایک نیا ایک قدم رکھنے کی رکھا ہے تو اس نے بھی گورنمنٹ کو بھی ضرور کیلئے سب سے پہلے جس طرح آسینٹر صاحب نے بھی کہا میں بھی کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ کیلئے پاکستان کاریوں کو پانوں اس کے اندر رہتے ہوئے میں بیسیتی حضیر داخلہ حکومت بولوستان اور حضیر علیہ صاحب سے اپیر کرتا ہوں کہ جتنا وہ ہو سکیں اما ایسے امالی پاکی کو ایک موقع دیا جائے ایک موقع دیا جائے ایک موقع دیا جائے کہ وہ معاشرے بھی جا کر اس لیے ان کے ذاتی میں زندگی کے اپائی کا معاشرے بھی جا کر جو راستہ ان نوجوانوں میں چنا ہوئے جس رسلی پر ہو جا رہے ہیں ان کو ترکیم کرے گئے سری راستہ ہے کیا اس میں میں سمجھتا ہوں جتنا ان سے اگر پیرے ریاست کے وارے سے ادلتیاں ہوئی ہیں ان کو اپنے غلطیوں کو ایک چیت کرنے کیا بھی موقع ملے گا ہمیں ایچی تھی کوئی شو سکتے میں کروں گا اور فرومنٹ سے بھی کروں گا مدار صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ نے تو جاہد یہ تحریک پندرہ سال پر موئی تھی سینکنوں لوگ اس میں مر گئے اس تحریک کو چلانے کے لیے وہ بی آرے سے آغاز ہو کے براست تک آتی ہے تو اس کے لیے جو فنانشل اسسٹنس ہے وہ کہاں سے آ رہی تھی وہ جو کروڑوں عربوں روپے تھے وہ کون تھا وہ کیا کوئی بلوچ سپورٹ دے رہے تھے یا باہر سے آ رہے تھے آپ تو میں ناجی تھے جو اس معاملے کو سارا دیکھ رہے تھے وہ پیسہ آتا کہاں سے تھا لیکن مجیبری دنیا میں تو ایک اصول ہے جہاں جنگیں ہوتی ہیں ضرور ہر ملک پادات اور انٹریسٹ ہوتے ہیں جو تحریکی جنگیں اچھلتی ان کے بھی مپادات اور انٹریسٹ ہوتے ہیں تو ضرور اس طرح بلوچ کے بیس پہ جو لڑی جنگیں ضرور بلوچ جو جیوپلٹیکل ایسیت ہے انہیں کی نظریں تو ہیں اس پہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ضرور بلوچ کو کہیں سے نہ کہیں سے تو ضرور سپورٹ مل رہا ہوگا بلوچ جو جتنے بھی آپ کے ساتھوں کے چیزیں کیا آپ اس میں انٹر ٹرائل جائیں گے یعنی جائیں گے آپ بار متحرک رہیں آپ بری باقت تا تو کیا آپ بلوچ جتنے بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں پاکنی موساطرہ کے لیے ان کو فائل کر سکیں گے جی انٹر ٹرائل کی بات میں میں تمہوں قانونی تقاضی کرنے کی کوشش کروں گا باقی میں باتشیت کے لیے میرا سوچ یہی ہے کہ میں رابطہ رابطے کی کوشش کروں گا تاکہ جو دوست وہاں بیٹھے ہیں جیسے میں نے اپنے فرس کامپس میں کہا کہ وہ آپسی کراستہ اپنائیں تاکہ ہم مل کے بلوستان کی اقیقی ترقیم میں اپنا ایک کرزار ادا کریں سب بلوستان کے جو نیادی مسائل ہے آپ کی نظر وہ کیا ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس لیے سے بتاتے ہیں کیوں جا رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا وہ مسائل ہیں جو کا حد مجھتی ہے میں میں سوچتا ہوں کہ بیروزگاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوستان کا واقعی یہاں وسائل ہونے کے باوجود بلوستان میں بیروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سنگین مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ حالی میں مسنگ پرسن کا بھی مسئلہ ہے ایک گمبیر مسئلہ ہے جس کے متعلق ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے باقی میں ہوت سرکاری ٹیک ادار رہا ہوں لوکل گورنمنٹ میں میں نے ٹیک اداری کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسائل کا اور پنس کا صحیح استعمال بلوستان میں نہیں ہو رہا ہے بلوستان آپ کے بتائیے کہ پہلے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بلوستان میں پورسز ہیں بلوستان کو پسماندہ رکھا جاتا ہے سیٹلرز یہاں پر ہیں ہماری لوگوں کو اکمیڈیٹ نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ آپ دیکھیں تو آپ کی اسیمبلی میں بڑی جادات میں آپ کے جو مائندے ہیں وہ موجود ہیں پورسز نے اب اس طرح سے بلوستان میں موجود نہیں ہے لوگوں کو اقادانہ حقوق حاصر ہیں ہر طرح سے آپ کی یونیورسٹیز ہسپتال ہر چیز بندگی ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ شدد پسند بنزی میں جو ہیں ان کی لڑائی جو ہیں اپنے قوم سے نہیں ہیں بلکہ اپنی ذات کی لڑائی آپ کیا نہیں سمجھتے لیے اپنی ذات کی لڑائی لڑی ہے شدد پسند بنزی میں دیکھیں تحفظات میڈم ہیں بلوستان میں آگر صاحب بیٹھیں وہ جانتے ہیں کہ بلوستان کی جو شورش شورش کی پولٹیکل ہسٹری رہی ہے آپ لوگ سب واقعہ پہنسی سے سب کا تعلق کسی نیکسی طریقے طریقے سے بلوستان سے ہے تحفظات تو ہیں کمزوریاں دونوں جانب بہت زیادہ ہیں لیکن کم سے کم ایک سال تک میں یہاں رہا ہوں میں نے محسوس کی کہ سنجیدگی ہے حضر کا ریاست کی جانب سے کہ چیزوں کو جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی بہت زیادہ اپنی ذات کے حالے سے کیا پھویا اور کیا پھایا اور سیکنڈ آپ کی مسئلہ جدہ جہد کے دوران جن لوگوں کو افیکٹ ہوا جن کے پیارے مالے گئے ان کے حالے سے اپنا سانس کے دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر شکا ہوں کہ اپنے عزیز و قارب دوست کو بقی میں جو اس جنگ میں شریک ہیں آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے امسائے ممالک کو بھی دیکھیں جن کے اپنے مفادات ہیں جو ہمیں اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک چیز ہے عدالت میں بھی کل چلے گا ہم آپ سب بیٹھیں تفتیش بھی ہوگا ایک زیرے راست زیرے تفتیش آدمی سے اتنا آپ لوگ کو کوئی سنان سے چھوڑے کافی ہے میرے خال میں دیکھیں تنظیم کے سیبرہ گزار اور شمدے کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا اس کا کہنا تھا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ درست نہیں تھا امید کرتا ہوں ریاست ماں کا کردار ادا کر کے ہمیں اصلاح کا موقع دے موسیقی